آوت سنگنا جات سنگاتی کیا بھیادر بندے آتھی کہہ کبیر انت کی باری جیسے ہاتھ جھاڑ کر چلا جواری ست بھکتی نہ کرنے والے ساشتری بجی کو تاکر منمانی پوزائیں کرنے والے اور بھکتی نہ کرنے والے انت سمیمے اس منوس روپی جیون کو جوے کی طرح ہار کے یہاں سے کھلی ہاتھ پیٹھتے ہوئے جائیں گے جیسے جوے میں جواری ہار جاتا ہے پھر ہاتھ مسلطہ ہوا جاتا ہے اے تیرے کی ناس ہو گیا تو کہتے ہیں بھکتی ہین پرانی جب یہاں سے مرتو کو پراپت ہو کر پر لوگ کو جاتا ہے ایسے جاتا ہے جیسے کھلی ہاتھ چلا جواری ہاتھ جاڑے کے چلا جواری یعنی کھلی ہاتھ گیا اب اس کو ستسنگ کے اندر سمدھا جاتا ہے کہ ہم ایک یا دو سنتان وگوان سے ڈیمانڈ کر بھی لیتے ہیں اور وہ ہمیں مل بھی جاتی ہے تو اسے کیا بنے گا یہ دیو بھکتی نہیں کرتے اور مات پتہ بھی بھکتی نہیں کرتے تو ان دو پتروں سے کیا ہوگا کہتے ہیں راون کہے سوال ایک لاکھ پتر تھے ایک لاکھ کا پتا گیا جگت میں اوت اوت مانے نی سنتان بے اولادہ یعنی اس کے سامنے ایک لاکھ پتر کی مرتو ہوگی ایک پتر کی مرتو ہو جاتی ہے ٹکر مارتا پرانی وہ جب خوشی ہوئی اور مرن لگے جب اٹھ کتنا دکھ ہویا گا اس راون کو اندازہ ہوئی لگا سکتا جس کے کبھی ڈیتھ ہوئی وہ پتر کی تو پرماتمہ یہ بتانا چاہتے ہیں سچنگ کے مادم سے من تو سکھ کے سا گھر بس رے بھائی اور نہ ایسا یس رے من تو سکھ کے سا گھر بس رے بھائی اور نہ ایسا یس رے اب جیسے ہم یہاں چاہے کوئی نیتہ بن جاتا ہے اور بھگتی اس نے کی نہیں اس کا بھلے ہی ہم نے کوئی سٹیچیو بنا رکھیا ہو اس کی کوئی مورتی بنا رکھی ہے اور وہ پچھلے پن کو سماپت کر کے من مانے کتے کیوں نیم بھٹک رہا ہو اور باقی اس کے اس مورتی کے آگے جا کے ہر مہنے کوئی ایک بھا پھول چڑھا دیں مالا گال دیں اس کے زنم دن نہ منا لیں اس سے کیا لاب ہو گیا اس کو وہ کیا یس ہوا وہ نکلی یس ہے من تو شک کے ساگر بس رے بھائی اور نہ ایسا یس رے سرو سونے کی لنکہ ہوتی راوان سیرن دیرم سرو سونے کی لنکہ ہوتی راوان سیرن دیرم ایک پلک میں راج ورا جیو جم کے پڑے جنجیرم من تو سکھ کے ساگر بس رے بھائی اور نہ ایسا یس رے ساٹھ ہزار سگڑ کہہ ہوتے کپل منی سور کھائے ساٹھ ہزار سگڑ کہہ ہوتے کپل منی سور کھائے ایک سپتر اتان پات کا وہ پرماتم پد پائے من تو سکھ کے ساگر بس رے بھائی اور نہ ایسا یس رے اب پرماتمہ ہمیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ جی ایک سنتان سے ایک سنتان ایک پتر کو پرابط کر کے اپنے آپ کو بہت سکھی مان بیٹھے ہو راجہ سگڑ کے ساٹھ ہزار بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک ایسی کپ دبائی اس پوری پرچھوی کے اوپر بگیچے ایک بگیچی یعنی دس بیس پچاس پہ پیڑ لگا دیئے ایک تالاب کھوڑ دیا ایک کوا ایسا پوری پرچھوی پر کھوڑنے لگیا کسی سنت نے بتا دیا کہ بھائی ایسے کرنے سے پن ہوتا ہے تو یہ یگ ہوتی ہے ایک کوا خودوا دے ایک تالاب خودوا دے اور ایک بگیچہ لگوا دے تو ایک یگ مانی جاتی ہے تو راجہ سگڑ کے پوتروں کو راجہ سگڑ کو کسی تپسوی نے کسی سنت نے جیسا گیان تھا اس کو بتا دیا تو راجہ سگڑ نے سوچا یہ ساٹھ ہزار بیٹے کریں گے کیا ان کو پن پہ لگا دیتا ہوں ان ساری پر ساٹھ ہزار کے تھوڑے ہوئے ہیں اور تگڑے تگڑے ہوتے تھے پہلا ہیں تو انہوں نے پوری اکشیتر کو وہ کھوڑنے شروع کر دیا کوا بگیچہ لگا دیں ایک تالاب بنا دیں آگے کو چلیں اور ساتھ میں ایک گوڑا چھوڑ دیا اس کے گلے میں ایک لگا دیا وہ پمپلیٹ شا اور اس پہ لکھ دیا کہ کوئی ہمارے کار یہ مبادہ کرے گا تو گوڑے کو پکڑ دیں ہمارے ساتھ ید کر لیں اب اندر کو یہ دو باتیں اچھی نہیں لگتی ایک تو کوئی تف کر لے یا یگ کر کے کہیں اندر کا راج پرابط نہ کر لے تو اس نے اندر نے کیا کیا دو الکارے بیج دیئے دو دوت بیج دیئے انہوں نے اس گوڑا رات کے سمیں وہ دن میں کھام کھام کریں تھے تھک کے سوگے سگڑ کے پوتر اندر کے دوتوں نے دیوتاوں نے وہ گوڑا کھول کے وہاں سے ایک کپل منی جو بگوان ویشنوں کے اوتاروں میں سے بھی ایک مانا جاتا ہے کپل منی ایک سادنا کرے تھا اپنی بکتی کرے تھا بیٹھ کے اور اس کی آنکھوں کی یہ پلکیں اتنی لمبی بڑ گی تھی پرچھوی پہ ٹکی ہوئی تھی اب انہوں نے الکاروں نے کیا کیا وہ گوڑا کھول کے اور کپل منی کی جانگ کے بائند دیا جیسے آسن پدم لگا کے بیٹھا ہو تپسیہ کرنے سے سریر دبلہ پتلا ہو جاتا ہے ٹانگاں کے بیچ میں جگہ بہت رہ جاتی ہے اس ٹانگاں کے جانگ کے ساتھ کے رسی کاڑ کے گوڑا بائند دیا اب گوڑے کی کھوڑ کرتے کرتے صبح وہ اٹھے ہوئی گوڑا کون لے گیا ہمارا دیکھو کس کے پاس ہے وہ پورا لابردہ پہنچ گیا وہاں پر لے کا اتھیار سارے اب کپل منی کی جانگ کا بند رہا انہوں نے سوچا کہ اس نے بائند لیا اس کا بھی مان ہو گیا تو اس کپل منی کی جانگ ہنکھوں میں یہاں برابر میں ہنکھ بولنے دیسی بات سامن ہنکھوں میں بالے چوب ہو دیئے دیرے دیرے بالے اڑا دیئے سے کہ اوہ کھڑا ہو تو نے ہمارا گوڑا کیوں پکڑیا اور رشی کا درد ہویا اس نے آو دیکھی نتاو دیکھی اس نے پلکیں اٹھا دی ایسے کرو دمیں آنکھوں سے اگنی بان چھوٹے اور ساٹھ ہزار سگڑ کے پوتر موت کے گھاڑ اتار دیئے پرماتمہ یہ یاد دینانا چاہتے ہیں کہ یہاں اس سمسار میں آپ جی جس پریوار اور سمپتی کے لئے آجیون ویسٹ رہتے ہو بھگوان کی بھگتی نہیں کرتے ہو اس کے کرنے سے آپ ایسے جاؤگے جیسے جواری جوئے میں ہار کر سرکوٹتا ہوا جاتا ہے پناتمہ ہم ایک بار ستسنگ کر رہے تھے ایک سہر میں اسی میں وہ بہن بھی رہتی تھی سات دن کا ستسنگ تھا کونسی بہن جس کا اکلوتا پوتر وہ ودوہ تھی وہ بھی مرچو کو پرابت ہو گیا تھا جو ساری دھیر ساری پوجائیں کیا کرتی تھی اسی نگر میں پرماتمہ کی دیا ہوئی ستسنگ شروع ہوا وہ بہنوں کے کہنے سے وہ بہن بھی ستسنگ سنن ضرور آگی لیکن روچی کتی نہیں تھی وہاں ناستک ہو چکی تھی سات دن ستسنگ کرٹی نے سنا تو انتیم دن اس کے سنجھ میں آئی کہ وہی بات تو ساری سچی ہے پھر اپدیش لیا ہے پھر اس نے اپنی جیون کہانی بتائی اور روئی کہ میں یہ دی پہلے سے یہاں پرماتمہ کی سنم ہوتی تو میرا بیٹا نہیں مرتا آج مجھے درد وصوا سے کیونکہ سیکنوں پرمانس کے سامنے تھے اب اس پیاری آتما کو بتایا گیا کہ بیٹی اب بھی تیرا کچھ نہیں بگڑیا ہے یہ تا سنگ جنم ہوگے اگر بگتی نہ کرتی نہ اور تیرے من میں سنطان کی ہی اچھا رہ جاتی ہے پھر یوں کالکید رکتی کرتا جیسے کسی بہن کا سنطان نہیں ہے اس کو تو سنطان تھی اوکمرگی اور کئی ایسی ہیں جن کا سنطان نہیں ہے تو ان بہنوں کو یہ سماج جو ہے نکلی دوتوں کا برمت کیا ہوا ان کو چین سے مرنے بھی نہیں دیتا جین کی تب بات بہت دور ہے جیسے کسی کا سنطان نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی پڑوسی اڑوسی رشتے دار ناتی آوگا اور پہلے یہ بات چلاوگا کہ بھگوان ایک دتکتہ ہونا چاہیے تھا پھر وہ ہر طرح ٹرائی بھی کر لیتے ہیں جب نوالک نے دینا ہی نہیں ہے تو انت میں وہ شبر کر لیتے ہیں یا کسی بالک نہ گودھ لے لیتے کسی کے بھلے ہی گودھ لے لیں لیکن اپنے والی سنطان کی کسک جاتی نہیں کیوں گودھ لیا ہوا پھر وہ تھوڑے دن میں تو اپنی الگ سے چال چال لے گا چاہے کتنا اچھا ہو تو پھر اس بہن کہہ اور اس کے پتی کہہ پھر یہ من میں یہ آتی ہے بھگوان ہمارے سنطان ہوتی تاج نو نہ کرتا تو بھگوان کی بھگتی سے ونچیت وہ پرانی مرتیوں کو پرابت ہو جاتی ہے وہ بہن جس کا سنطان نہ ہو اور انت سمیہ میں بھی اس کے یہ کسک رہتی کہ یہ بھگوان میرا سنطان نہ ہوئی اگلے جنم میں اس نے کہتے کتیاں بناوگا کالکہ سوری اور ایک بیانت میں بارہ بارہ جامے گی پھر سوری بنا دی تے ایک ٹرپ میں وہ بارہ بچے دیتی ہے اور کتیاں بنا دی تے آٹھ کٹھے جامے گی یوں کال نو درگتی کر رہا گھ لے تو جام جام کا سنطان تے چھک لے جیسے کسی کا سنطان نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی پڑوسی اڑوسی رشتے دار ناتی آوگا اور پہلے یا اعباد چلا ہوگا کہ بھگوان ایک جات تکتہ ہونا چاہیے تھا پھر وہ ہر طرح ایک ٹرائی بھی کر لیتے ہیں جب نوالک نے دینا ہی نہیں ہے تو انت میں وہ شبر کر لیتے ہیں یا کسی بالک نے گودھ لے لیتے کسی کے بھلے ہی گودھ لے لے لیکن اپنے والی سنطان کی کسک جاتی نہیں کیوں گودھ لیا ہوا پھر وہ تھوڑے دن میں تو اپنی الگ سے چال چال لے گا چاہیے کتنا اچھا ہو تو پھر اس بہن کہہ اور اس کے پتی کہہ پھر یمن میں یہ آتی ہے کہ بھگوان ہمارا سنطان ہوتی تو آج نو نہ کرتا تو بھگوان کی بھگتی سے ونچت وہ پرانی مرتیو کو پرابت ہو جاتی ہے وہ بہن جس کا سنطان نہ ہو اور انت سمیہ میں بھی اس کے یہ کسک رہتی کہ یہ بھگوان میرا سنطان نہ ہوئی اگلے جنم میں اس نے کہتے کتیا بناو گا کال کے سوری اور ایک بیانت میں بارہ بارہ جامے گی پھر سوری بنا دی تے ایک ٹرپ میں وہ بارہ بچے دیتی ہے اور کتیا بنا دی تے آٹھ کٹھے جامے گی یوں کال نو درکتی کر رہا گے لے تو جام جام کا سنطان تے چھک لے تو پنی آتماؤں پرماتما آکر یاد دلاتا ہے کہ اسنگ جنم ہوگے آپ جی نے یہی کریائیں کرتے ہیں اور جیسے آپ وچار کیجئے ایک گاؤں پورا کا پورا جی سنات دس ہزار پندرہ ہزار پرانی منوس رہتے ہیں وہ منمانہ دو وقتیوں سے سٹارٹ ہوا اور جن سے وہ سٹارٹ ہوا وہ مرکہ منمانہ ہزار بار گدے بن لیے ہو اور ان کا ونس چل رہا ہو وہ ونس ان کہکے کام آگیا وہ مرتو پاک ہے پسو بن کر دھکے کھا رہے بھٹک رہے ان کہکے کام آیا ہو ونس تو یہ تتوہ گیاں نہ پنی آتماؤں یہاں سے من ہٹانے کے لیے ہم نے اس پرماتما کے کڑے وطنوں کو یہ تھارت گیان کو ہر دے میں اتارنا پڑے گا بات یہ نہیں ہے جیسے سنتان دے دی مالک نے بہت اچھی بات ہے انہا ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ جیسے پرمیشور کبیر جی آئے تھے اور نیرو اور نیمان لگاتار دو جنم پھر تیسرے جنم میں بھی وہ نی سنتان تھے بپر تیسرے جنم پڑے گیاں